السلام علیکم وی وارڈز کیسے ہیں؟ اپنے سب خیر خیلیت سے ہوں گے اچھا وی وارڈز آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ برڈز کو سردی سے کیسے بچانا ہے ٹھیک ہے کافی لوگ بچارے پریشان ہو گئے ہیں برڈز کافی لوگ کے مر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہاتھ میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ برڈز کو کیسے بچانا ہے سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہ گرین کلر کا نیٹ ہے ٹھیک ہے اکثر کسکشن ہوتی ہے تو اس پہ یہ بانا جاتا ہے اس میں دو طریقے کے نیٹ آتے ہیں ایک آتا ہے جالی والا جس سے ہوا آتی ہے وگر ہوا چھن کے آتی ہے بلکل لائٹ ہو کے ہوا آتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ گرین کلر کا نیٹ جو ہے یہ وہ ہے جس سے ہوا بلکل بہت کم آتی ہے ہوا آتی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں آتی ٹھیک ہے وی وارڈز میرے پاس جو ہے وہ گرین کلر کا نیٹ لگاوا ہے ٹھیک ہے جس سے ہوا چھن کے آتی ہے اس کے اوپر یہ میں نے دوسرا نیٹ لگایا ہے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا جو ہے دیکھیں دو طریقے سے ہوا آتی ہے ایک آتی ہے ہوا پورے سال جو ہوا آتی ہے وہ اس کا رکھ ہوتا ہے دوسری طرف سے اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب تھنڈ ہوتی ہے تھنڈ کی ہوا بیک سیٹ سے آتی ہے وہ جو ہوا ہے بیک سیٹ سے آتی ہے وہ برٹس کو خراب کر دیتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو مار دیں گی ٹھیک ہے اور بڑے برٹس ہوں گے وہ بیمار ہو جائیں گے وہ جب بیمار ہوں گے تو اپنے بچوں کو فیٹ نہیں کروائیں گے تو اس کی وجہ سے بہت لوگ بچارے پریشان ہیں صحیح ہے تھوڑی اگر تھنڈ ہو مثال ہے ٹوئنٹی سیون وطلب یہ ہے کہ ٹیمپٹیچر سمجھ لیں ٹوئنٹی سے اگر نیچے آتا ہے ففٹین سے اوپر ہوتا ہے ٹوئنٹی سے نیچے آتا ہے تو اس میں نارمل برٹس ہے برٹس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی جب آپ ٹیمپٹیچر دیکھتے ہیں کہ ٹین سے اندر جا رہا ہے پلس ایٹ ہو رہا ہے یا پلس سیون ہو رہا ہے تو اس میں برٹس کیا ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں جب برٹس ویک ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ بریڈنگ سیزن ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے برٹس کو جہاں سے تھنڈ کی ہوا آتی ہے بیک سیٹ سے آپ اس کو کور کریں ٹھیک ہے اس کو کور کریں اور یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سیٹ اپ کو پورا پیک کر دیں پورا پیک کرنا نقصان ہے حفظ ہو جائے گا اصل میں دوپیر کے ٹائم پر گرمی بھی ہوتی ہے رات میں تھنڈ ہوتی ہے ٹی کہ اگر آپ اپنے سیٹ اپ کو پورا پیک کر دیں گے تو حفظ ہو جائے گا حفظ کی ویسے برٹس پھر بھی خراب ہوگا تھنڈ کی جو ہوا ہے وہاں سے اپنے سیٹ اپ کو پیک کریں اور جو گرمی کی جانسے ہوا آتی ہے اس جگہ سے تھوڑا سا کھل کے رکھیں یہاں سے اگر ہوا کنٹرول ہوتی ہے آپ کے سیٹ اپ میں حفظ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے بھی تقریباً سمجھ لے کافی ٹائم سے تھنڈ ہے مگر اتنی تھنڈ نہیں تھی تو میں اپنے برٹس کو پیک نہیں کیا تھا اب جب دیکھ رہا ہوں تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایشو آ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ کے وچاروں کے فون آ رہے ہیں تو میں ہر بندے کو اسی ویسے اس حوالے سے گائیڈ کر رہا ہوں کہ تھنڈ کی طرف سے اپنے برٹس کو سب سے پہلے پیک کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچوں کو اچھی فیض دروا رہے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ جو میں نے گرین کر لکر نیٹ لگایا ہے آپ یہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بعد گھر میں اگر چادر ہو چادر لگا سکتے ہیں پلاسٹک ہو پلاسٹک لگا سکتے ہیں مگر اس طریقے سے لگائیے گا کہ ہوا رک جائے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ یہی لیں اور دوسرا یہ کہ برٹس کو آپ صبح کے ٹائم پر جہاں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے وہاں سے سب سے پہلے صبح کے ٹائم پر تقریبا مطلب صبح کیا دوپہ کے ٹائم پر بارہ ایک بجے تک جب کرک دھوپ ہو جائے اس دوران وہاں سے جہاں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے وہاں پر اگر نیٹ لگا گا کچھ آتا رہے اس کو اٹھائیں وہاں سے برٹس کو دھوپ لگنا بھی لازمی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بلکل پیک کر دیا تو آپ کے برٹس ایسا نہ ہو دھوپی نہ دیکھیں تو پھر وہ بھی نقصان ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی اگر برٹس آپ کا پرابلم کر رہا ہے یا کوئی ایسا اور ہے آپ کو لگتا ہے کہ سردی کی ویسے ویک ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اپنا نمبر بتا بھی دیتا ہوں اور سکیم پہ بھی چلا دوں گا ٹھیک ہے 0300 7471234 ٹھیک ہے اور کسی بھی قسم کے ایشو آ رہا ہے برٹس کو تو آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے برٹس لیں نہ لیں اور اس سے میرا کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہوں گے یا کیا ہم نے تو آرز بھائی سے برٹس لیے نہیں ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ ہم کیسے پوچھیں اور کیوں پوچھیں لوگ شرمات ہیں تو بھائی میرا یہ چیلنج بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ کو اچھی سچی انفرمیشن پہنچاؤں اور لوگ کو گائٹ کروں سب سے بڑا مقصد میرا یہ ہے کہ میرا جو بھی سبسکرائبر ہے اس کا ایک برٹس بھی نام آرہے ٹھیک ہے تو آپ یہ نہ سوچے گا کہ انہیں برٹس نہیں لیا یا حریص ویسے یا یہ کوئی بھی مسئلہ ہے یہ نہ سوچے گا آپ بیسی میں آپ کو گائٹ کروں گا جن کی میرے ماشاءاللہ جو میرے ساتھ چلتے آرہے ہیں ان کی آپ کو بھی گائٹ کروں گا ٹھیک ہے میرا برٹس بیشتہ نہیں میرا مقصد ہے آپ لوگ کو گائٹ کرنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وی وارس امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسن آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسن آئے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں جب تک اپنا کھا لکھے گا اور اپنے برٹس کا بھی کھا لکھے گا ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے ٹھیک ہے وی وارس اللہ حافظ